موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کسی کو معاشرے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے نگران وزیر آزم کا کہنا ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گلگت کے بھائی چارے کو خراب کرے گا تو غلط پہمی دور کر لے دوریوں کو حکمت کے ساتھ دور کریں گے سائیفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف 26 ستمبر تک چولان جمع کرانے کا حکم جوڈیشن ریمان میں 26 ستمبر تک توسیح کر دی گئی چیئرمن پی ٹی آئی نے جیل میں خود کو محفوظ قرار دیا بجلی کے بلوں میں ریلیف نہ مل سکا آئیم ایف کا سنتوں کو دی گئی ریایت بھی واپس لینے کا مطالبہ بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے آئیم ایف نے سخت شرائط کا تحریری محایدہ مانگ دیا پیٹرولیم مستوات میں بندہ روپے فی لیٹر اضافہ متوقع زخیرہ ختم ملک میں پیٹرول بہران پیدا ہونے کا خچہ مزارت پیٹرولیم نے چیئرمن اوگرہ کو مراسلہ لکھ دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیت موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدہ می سٹی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیدہ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدہ می سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ کسی کو موشے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے گلگت بلتستان کے تمام مسائل آئینی طریقے سے حل کیے جائیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ کسی کو موشے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے گلگت بلتستان کے تمام مسائل آئینی طریقے سے حل کیے جائیں گے آئینی سوالات کے جواب دھونڈ رہے ہیں اور ان کے جواب جل عوام تک پہنچائیں گے انوار الحق کاکر نے گلگت بلتستان کے پہلے اور واحد امراض قلب اسپطال کے اوپی ڈی کا افتتاح کیا پچاس پسطنوں پر مشتمل اسپطال امراض قلب کے علاج کی جدید سہولیات سے آراستہ ہے نگران وزیراعظم نے کہا کہ گلگت کے لوگوں کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں دوریوں کو حکمت کے ساتھ دور کریں گے گلگت میں بھائی چارہ یہاں کے سماج اور اقدار میں ہیں دورہ گلگت میں ادارہ امراض قلب میں اوپی ڈی کے افتتاح کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے اندر کسی اور ملکی ایجنسی نہیں صرف ملکی اداروں کا اثر ہوگا کسی اور سے کوئی امید یا خوش فہمی ہے تو وہ دور کر لیں انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ کسی بھی نشست کے لیے بولی نہیں لگے ہم بولیاں لگانے نہیں بولیوں کا گلہ گھوٹنے آئے ہیں انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ گلگت کے باسیوں نے بڑی محبت سے استقبال کیا گلگت بلتستان رنگ و نسل کے لوگوں کا گلدستہ ہے انوار الحق کاکر کا مزید کہنا تھا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ضروری ہے حقوق کے نفاظ کی ذمہ داری ریاست کی ہے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں گے جبکہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر دوریوں کا خاتمہ ضروری ہے ہم حکمت اور حمد سے ان دوریوں کا خاتمہ کریں گے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے حوصلے پہاڑوں کی طرح ہیں یہاں سیاحت کی غرصے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس میں ایف آئی اے کو چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف چوالان جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے جو ڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسی کر دی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس میں ایف آئی اے کو چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف چالان جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے جو ڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسی کر دی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلقرنین نے اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی قبل ازیر چیئرمن پی ٹی آئی امران کی لیگل ٹیم کے نو وقلہ کو اٹک جیل جانے کی اجازت دی گئی تھی جبکہ سائفر کیس کی تحقیقات کرنے والی ایف آئی اے کی ٹیم بھی اٹک جیل پہنچی سماعت کے موقع پر پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کو ہتکڑی لگا کر آفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت میں پہنچایا گیا عدالت پہنچنے پر عملے نے شاہ محمد قریشی کو آگاہ کیا کہ جج صاحب سماعت کے لیے جیل گئے ہیں جج سے پوچھ لیتے ہیں اگر انہوں نے اجازت دی تو آپ کو حاضری لگا کر واپس بھیج دیں گے شاہ محمد قریشی نے اس تفسار کیا کہ جیل میں آج کیا ہے میری زمانت کے کیس کا کیا ہوا جس پر عدالتی عملے نے بتایا کہ جیل میں آج چیمین پی ٹی آئی کے کیس کی سماعت ہے آپ کی زمانت کی درخواست پر سماعت کل ہے بعد ازہ آفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین نے سائفر کیس میں ایف آئیے کو 26 ستمبر تک چالان جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے چیمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو جوڈیشل ریمان میں 26 ستمبر تک توسی کر دی ذرائع کے مطابق چیمین پی ٹی آئی نے آج جیل میں ہونے والی سماعت میں عدالت کے سامنے کوئی شکایت نہیں کی انہوں نے جیل حالات کو تسلیف بخش قرار دے دیا چیمین پی ٹی آئی نے سیکیورٹی کے لحاظ سے جیل میں خود کو محفوظ قرار دیا ذرائع کے مطابق بوشہ بیوی سے ملاقات کا وقت چیمین پی ٹی آئی کے استعداد پر بڑھا دیا گیا آئی ایم ایف وزارت خزانہ اور وزارت طوانائی کے دمیان بجلی کے بلوں پر ریلیف کے معاملے میں پیش رفت نہ ہو سکی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آئی ایم ایف وزارت خزانہ اور وزارت طوانائی کے دمیان بجلی کے بلوں پر ریلیف کے معاملے میں پیش رفت نہ ہو سکی آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی خود پیدا کرنے والی سندہ کو دی گئی مراد واپس لینے کا مطالبہ کر دیا بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے سخت شرائط کا تحریری محایدہ مانگیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ اور وزارت طوانائی سے پانچ شرائط پر مبنی محایدے کا مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف نے کیپٹو پاور پروڈیسرز کو دی گئی مراد واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی بنانے والی سنتوں کے لیے گیس کے نرخوں میں فوری اضافہ کیا جائے اور بیجری بنانے والی سنتوں کے لیے گیس کے نرخوں میں اضافہ جولائی 2023 سے نافذ کیا جائے ذرائقہ کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے ریلیف کا اعلان کرنے اور آئیم ایف شرائط پر عمل درامت کے لیے وقت مانگا ہے آئیم ایف نے وزارت خزانہ کو ہدایت دی ہے کہ سارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کا نظام درست کیا جائے آئیم ایف نے کہا ہے کہ دیگر سارفین کی طرح کیپٹو پاور پروڈیسرز کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ کیا جائے آئیم ایف کے مطابق کیپٹو پاور پروڈیسرز کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ جولائی 2023 سے نافذ کیا جائے کیپٹو پاور پروڈیسرز کے لیے ریعت ختم اور نرخوں میں اضافہ کا پلان فراہم کیا جائے وزارت پیٹرولیم نے چیمن اوگرا سے خوشک ریٹیل آٹلیٹس چلانے والی کمپنیوں کے خلاف زابطے کی کاروائی کرنے کے لیے مراستہ لکھ دیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں وزارت پیٹرولیم نے چیمن اوگرا سے خوشک ریٹیل آٹلیٹس چلانے والی کمپنیوں کے خلاف زابطے کی کاروائی کرنے کے لیے مراستہ لکھ دیا ہے 12 ستمبر کو لکھے گئے مراستے میں ڈائریکٹر جنرل آئل پیٹرولیم ڈیویجن عمران احمد نے چیمن اوگرا کو آگاہ کیا کہ وزیر طوانائی نے اس پیشرفت کا سنجیدگی سے نوٹس دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ اوگرا کو متحرک کیا جائے وفاقی حکومت نے تیل کے بہران کا خطشہ ظاہر کر دیا جبکہ مرک میں چند مقامات پر بعض آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے ریٹیل آٹلیٹس مبینہ طور پر خوشک پائے گئے ہیں ڈی جی آئل نے مراستے کی نقول آئل کمپنیوں کی ایڈوائزری کانسل کے سیکریٹری جنرل اور آئل مارکٹنگ اسوسییشن آف پاکستان کے چیرمن کو بھی ارسال کی ہیں اوگرا ٹیم اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام مارکٹنگ کمپنیاں اپنے ریٹیل آٹلیٹس خالی نہ رکھیں اور پیٹرولی مصنوعات کی فرہمی کا سلسلہ جاری رکھیں اوگرا آئل کمپنیز ایڈوائزری کانسل کے روزانہ کی ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے ڈی جی آئل کے ختمے اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ ملک میں اس وقت پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کا وافر زخیرہ موجود ہے لہذا پیٹرولی مصنوع زخیرہ کرنے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کی روک تھام کی جانی چاہیے مراسلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کسی بھی ایسی مارکٹنگ کمپنی کے خلاف ضابطی کی کاروائی کی جا سکتی ہے جو لازمی سٹاک سے کم مقدار میں تیل رکھے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پیٹرول کا زخیرہ چار لاکھ سولہ ہزار میٹرک ٹن اور ہائی سپیڈ ڈیزل کا چار لاکھ ساٹھ ہزار میٹرک ٹن تھا دوسری بات یہ ہے کہ قیمتوں میں ایک بار پھر پندر روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہیں اس لیے پیٹرولیم ڈیلرز نے انونٹری سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیل کا زخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ ایل سی کھلنے کے مسائل کی وجہ سے بعض کمپنیاں درامت کے آوٹ لیٹس خوش تھے دوسری جانب سرکاری ذرائقہ کہنا ہے کہ تیل کمپنیوں نے اٹھارہ روپے فی لیٹر تک انونٹری کا فائدہ اٹھایا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی